ہیلو گائز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایم ایس صوفی دوا کھانا آج ہم جانیں گے خاص طور سے ان پرسوں کے بارے میں جو ایک بار ہم بستری کرنے کے بعد دوبارہ جو ہیں تیار نہیں ہو پاتے ہیں اور دوسری بار ہم بستری کرنے کی ہمت نہیں ہے یا پینس میں پروپر ایریکشن نہیں آ پاتا ہے پورے طریقے سے پاور اسٹیمنہ نہیں آ پاتا پاور اسٹیمنہ کی کمی ہے یا پھر آپ نے ہست میں تھن بہت زیادہ کیا ہے جس کی وجہ سے پینس کی جو نسے ہیں وہ نیلی پڑ گئی ہیں پینس کی جو مسلسہ ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہیں شریر کے اندر منی کی کمی ہے منی بہت زیادہ پتلی ہو گئی ہے تو ان سب سمسیاؤں کو دور کرنے کے لئے ہم آپ کے لئے لے کر کے آئے ہیں ہمدرد کا لبوب کبیر یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہمدرد کا میرے پاس میں ہے لبوب کبیر اور یہ یونانی کی ایک کلاسکل میڈیسن ہے اور سبھی کمپنیاں اس کو بناتی ہیں اسی فارمولے کے ساتھ اس کے علاوہ لبوب کبیر کو ہمدرد ریکس نیوشما دہلوی وغیرہ سبھی کمپنیاں اس کو بناتی ہیں لبوب کبیر کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوستو لبوب کبیر کا استعمال پرسوں میں ہونے والی بیماریوں کے لئے کیا جاتا ہے جیسے پینس کا ڈھیلاپن پینس میں تناؤ کی کمی ہست میتھن کے قارن آئی کمزوری اور یہ پرسوں میں آئی کمزوری کو دور کرتا ہے پاور اسٹیمنہ کو بڑھاتا ہے مادہ تولید کرتا ہے یعنی کہ منی کی پیدائش کو بڑھاتا ہے قوت باہ کو بڑھاتا ہے یعنی کہ شیکسول پاور کو بڑھانے والی ایک بہت ہی لا جواب دبا ہے گھرٹوں کو طاقت دیتی ہے عام جسمانی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے اور دماغ کو بھی طاقت دیتا ہے اور کسی بھی طرح کی شریر میں آئی کمزوری اس کے استعمال سے دور ہو جاتی ہے شیگر پتن جیسی سماسیہ کو ختم کرتا ہے پھٹوں کو مضبوط کرتا ہے لنگ میں پروپر الیکشن آنے کی کمی کو دور کرتا ہے پینس کے اندر ہارڈنیس پیدا کرتا ہے اور اب بات کرتے ہیں اس کی ڈوز کی تو پانس سے دس گرام تک صبح ناشتے سے آدھا گھنٹے پہلے اور شام کو کھانا کھانے سے دو گھنٹے بعد ایک گلاس گرم دودھ کے ساتھ اس دوان کو استعمال کریں اور پھر اپنے نجدی کی یونانی ڈاکٹر سے مشوارہ ضرور لیں لبوب کبیر پوری طرح سے سیف دوائی ہے اسے جڑی بھونٹوں کے مشرن سے بنایا گیا ہے اور یہ ایک یونانی کی کلاسکل میڈیسن ہے اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ